لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں عزت چاہت ہے ملے گی اللہ کے دربار سے زندگی ملے گی اللہ کے دربار اولاد ملے گی اللہ کے دربار سے اس لیے تو میرا اللہ ایک جگہ گلہ کرتا ہے مجھے چھوڑ کے اوروں کے پاس کیوں جاتے ہو کیا میرے خزانے کم ہو گئے کس نے زمین آسمان بنائے کس نے پانی کو برسایا کون خوبصورت باغات پھل پھول غلے لایا ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو ایک پتہ پیدا کر کے دکھا دو ایک تن کا بنا کے دکھا دو ایک دانہ بنا کے دکھا دو اَا اِلَا هُمَّا اللَّهُ پھر اللہ اے زرب لگاتا ہے ہتھوڑا تھا سارے شرک کی جڑوں کو کٹ کر رکھ دیتا ہے اَا اِلَا هُمَّا اللَّهُ ہے کوئی اللہ کے سوا کائنات پکار اٹھی نہیں زرہ زرہ پکار اٹھا نہیں قطرہ قطرہ پکار اٹھا نہیں ہوا کا ایک ایک جھوکا پکارا نہیں درختوں کے ایک ایک پتے نے پکارا نہیں ساری کائنات بہر و بر نے پکارا نہیں پھر میرا اللہ کہتا ہے جب میرے سوا کوئی نہیں بلہم قومن یعدلون پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے انسانوں سے گلہ کرتا ہے جانوروں کو کوئی دھوکہ نہیں انہیں پتا اللہ ہے اور وہی سب کچھ دیتا ہے ایک اللہ کے نیک بندے جا رہے تھے سفر میں پیاس لگی آج کا دور تو تھا نہیں کونے تک پہنچ نیچے دیکھا تو پانی بہت نیچے تو انہیں اپنی پگڑی اتاری اور جوتے کو اس کے ساتھ باندھا اور نیچے لٹکایا تو پانی تک جوتا پہنچ نہیں سکا تو پریشان ہو کے بیٹھ گئے اب کیا کروں اتنے میں ایک حرن دوڑتا ہوا آیا اس نے آ کر نیچے دیکھا پانی تو حرن تو وہاں جا نہیں سکتا تو اس نے یوں اوپر دیکھا اے پانی والے بے زبان ہوں پانی پلا تو پانی اُبلتا ہوا اوپر اٹھا اور منڈیر کے آکے برابر لگ گیا حرن نے پانی پیا حرن کی تفیل اس انسان نے پیا حرن پیشے مڑا پانی نیچے گیا تو اس کے موں سے بے ساختہ نکلا کہ میں انسان میرے لئے تو پانی اوپر نہیں آیا اور یہ جانور کے لئے اوپر آیا غیب سے آواز آئی تو رسی کا سہارا ڈھونڈتا رہا اس نے مجھے پکارا اس نے پانی والے رب کو پکارا اُدعونی اَسْتَجِبْ لَكُمْ اُدعونی اَسْتَجِبْ لَكُمْ اُدعونی اَسْتَجِبْ لَكُمْ کہیں اللہ نے کہا ہے کہ میں تھک پہوں میں انہوں نہ صدیہ کرو کہ زہر قلیائے کرو اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوْتُ بَابَا وَلَا وِجْتَمْعُوا لَهِ کیا قرآن نے خوبصورت مثال دی ہے میرے بندوں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میرے سوا جتنی دنیا کے انسان ہیں ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھائیں جو تمہیں مکھی بنا کے دے دے بشک اس کے آگے بھی پڑ جانا اور اس کے بھی پاؤں میں پڑ جانا اور اس کو بھی معبود بنا لینا اور اگر ساری کائنات کے انسان انبیاء شہداء اولیاء صدقین وائزین ناسحین سائنسدان ایک مکھی تو کیا مکھی کا پر نہیں بنا سکتے تو پھر مجھے چھوڑ کے کیوں بھاگتے ہو این المفر ففروا علاللہ دوڑو اللہ کی طرف دوڑو اللہ کی طرف جھکو اللہ کے سامنے مانگو اپنے اللہ سے جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے مجھ سے کیا مانگو جس کو اللہ نے اپنے پاس بلالیا اس سے کیا مانگو گے اس سے مانگو جو سب کو موت دیتا ہے اور موت سے پاک ہے سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے سب کو دیتا ہے اور لینے سے پاک ہے اور جس کو لینے جس کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا مجھے پانی پینے کے لئے گلاس کا سہارہ ہے اور گلاس کو بوتل کے پانی کا سہارہ ہے پھر یہ میرے موں میں جا رہا ہے میرے اللہ کو دینے کے لئے کسی آسر سہارے کی ضرورت نہیں ہے قل اللہم مالک الملک تُعطِ الملک من تشا وَتَنزِعُ الملک مِن من تشا وَتُعِزُّ من تشا وَتُذِلُّ من تشا بِیدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَار وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحِجْعِ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِصَاب هو اللہ الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصفر الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحقم العدل اللتيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد البعض الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبد المعيد المحي المميد الواجد الماجد الواحد الأحد السمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذل جلال والکرام المقصد الجامعر المغنی انمانہ الدار النافع النور الهاد البدیعی الباقی الوارث الرشید السبور الحنان المنان ذالکم اللہ ربکم الحق یہ اللہ ہے یہ اللہ ہے یہ میرے نبی نے تعرف کروایا یہ میرے نبی نے تعرف کروایا میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ کا اتا ہے لَوَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآَخَرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمِيَّتَكُمْ وَرَتْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ وَسَغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ وَذَكَرَكُمْ وَأُنفَاكُمْ میرے بندو انسان بھی آجاؤ جنات بھی آجاؤ بچے بھی آجاؤ بڑے بھی آجاؤ بوڑے بھی آجاؤ جوان بھی آجاؤ مرد بھی آجاؤ عورت بھی آجاؤ خوشک بھی آجاؤ تر بھی آجاؤ اگلے بھی آجاؤ پچھلے بھی آجاؤ سارے آجاؤ فَقَا مُفِي سَعِيدٍ وَاحِد سارے کٹھے ہو جاؤ فَإِسَا أَلُونِ مَنگُو دیکھو میں ایک بول رہا ہوں آپ سن رہے ہو یہاں دو شروع ہو جائے نا بول لیں تو ایک شور مجھ جائے گا اور کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ دو آدمی کیا کہہ رہے ہیں ہمارے کانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ دو تین آوازوں کو وہ پکڑ سکیں سمجھ سکیں میرا اللہ کہتا ہے اگلے پشلے نئے پرانے زندہ مردہ بوڑے جوان چھوٹے بڑے مرد عورت انسان اور جنات آو اکٹھے مانگو اللہ تعالی سے اکٹھے مانگو جنات بولے انسان بولے عورتیں بولیں مرد بولے جانور بولے اگلے بولے پشلے بولے اس وقت اس ٹائم پر چار بچ کے بارہ منٹ پر دنیا میں چھ ہزار اور دس زبانیں بولی جا رہی ہیں اس ٹائم میں چھے ہزار اور دس زبانیں بولی جا رہی ہیں ہزاروں مٹ گئیں آگے ہزاروں پیدا ہو گئیں میرا لکھتا اپنی اپنی زبانوں میں مانگو میں قربان جاؤں سنو کیا کہتا ہے تمہارا مانگنا وہ آواز نہیں ہوگا وہ شور غوغا ہوگا وہ ہنگامہ ہوگا اور تیرا رب وہ رب ہے کہ اس ہنگامے میں ہر ایک کی الگ الگ سنے گا اور اسے خطا نہ لگے گی اسے خطا نہ لگے گی گونگے اشارے کر رہے ہیں وہ اشارے سمجھے گا چائنی اپنی میں بول رہا ہے اردو والا اپنی میں پنجابی اپنی میں پٹھان اپنی میں سندھی اپنی میں اور اس قطعہ میں سب کی سن کر سب کا چاہا سب کو دے دوں مَا نَقَسَ ذَالِكَ مِمَّا عِنْدِ اِلَّا كَمَا يَنْقُسَ الْمِخِيَتِ اِسَا اُدْخِلَ الْبَحَرِ اللَّهُ اَكْبَرِ یہ دیکھو ادھر دیکھو سارے یہ میں نے انگلی ڈالی باہر نکالی